طاہر القاضی نے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نے اس ملک کے کروڑوں غریبوں کو خوشحال بنانے کے لیے دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا دو سال کی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ اس ایجنڈے پر عمل کے لیے تمام وسائل پاکستان میں موجود ہیں کہ پورے دس نکاتی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے سارے کے سارے وسائل میں نے اپنے ماہرین کے ساتھ مل کے جو پورے دو سالوں میں ریسرچ کی ہے دو سال اس کے تحت اس پورے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سارے کے سارے وسائل مالی ڈی سورسز ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں ایک روپے کا قرض بھی باہر سے نہیں لینا پڑے گا انہوں نے کہا اسلام آباد میں اس وقت شدید بہران ہے ایسی صورتحال میں وزیراعظم رائیوینڈ جا چکے ہیں یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے پارلیمنٹ کی تشکیل اور اسمبلیز کی تشمیل چند لوگوں کو چھوڑ کر تحر القادری نے کہا جو نظام پاکستان میں رائج ہے اس میں عوام کو انصاف نہیں مل سکتا موجودہ نظام کرپشن زدہ ہے اور اس میں کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں سیاست دانوں نے کرپشن کا نام جمہوریت رکھ دیا ہے اور اسے بچانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کرپشن کا نام دیموکریسی رکھ دیا ہے جمہوریت اور اس کو ڈیریل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی پانچوں کرپشن کے گھی میں ڈوبی ہوئی ہیں پانچوں انگلی ہیں وہ کرپشن کے بینیفیشریز ہیں اس صدار ہیں کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک نظام نہ بدلا جائے موجودہ نظام کی تبدیلی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں انہوں نے کہا وہ مارش اللہ کے حق میں نہیں ہیں اور جمہوریت پسند ہیں لیکن حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو انہیں شہید کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ان کا سینہ حاضر ہے جردہ بہادری جردہ بہادری جیرات آب آدری جیرات آب آدری